اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو کسی بھی شخص کو مرد عورت کو کسی بھی لڑکے لڑکے کو قابو کرنے کا کڑکدار وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کی مدد سے آپ جو کوئی بھی انسان ہو کسی بھی شخص کو مرد عورت آنٹی لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو آپ کسی کو بھی اس وظیفے کے ذریعے قابو میں کر سکتے ہیں اور اسے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں بہت ہی پاورفل اور کئی مرتبہ کا عزمودہ عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی ضرور بدلے گی اور آپ اپنی زندگی میں خوشیاں لاسکتے ہیں وہ میرے بہن بھائی وہ حضرات جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں کافی عاملوں کے پاس دور بھاگ کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی مسئلہ حال نہیں ہوا جو محبوب کی نرازگی کی وجہ سے روٹھ ہوئے محبوب کے بغیر ایک پل بھی رہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنے محبوب کو اپنی محبت میں واپس لاسکتے ہیں اس کو دیوانہ بنا سکتے ہیں اور اسے اپنی بات منوا سکتے ہیں جیسے پہلے آپ محبوب کی خاطر تڑپتے تھے انشاءاللہ آپ کا محبوب بھی آپ کی خاطر ویسا ہی تڑپے گا ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ عمل کی بات آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائیں اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی بھی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی زندگی بدل دینے والا واحد اور انتہائی پاورفول عمل ہے ایک دفعہ آپ بھائیوں نے میرے کہنے پر ایک دفعہ اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کا آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ کس قدر آپ کی زندگی اس عمل سے بدل سکتی ہے کسی کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنے تابع کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے جس پر آپ عمل کریں گے ہمیشہ کے لیے آپ اس کو اپنا تابع بنا سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا تابع دار آپ کا غلام بن کر رہے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا کسی کو بھی آپ تابع کر کے ہر کام لے سکتے ہیں جس کسی کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی لڑکی آنٹی کوئی بھی شخص ہے آپ اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں آرہا یا آپ سے کسی وجہ سے ناراض روٹھا ہوئے جھگڑا لڑائی جھگڑا ہے کوئی دشمنداری کا مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس عمل کے جریعے آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کسی کو بھی اس عمل کے جریعے زیر کر سکتے ہیں اسے اپنا بنا سکتے ہیں اس عمل میں آپ کو نام کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے جس کے لئے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے نام کے بغیر اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے آپ کو نام پتہ ہوگا جس کے لئے آپ عمل کریں گے تب ہی آپ کا یہ عمل اثر دکھائے گا آپ کا یہ عمل رنگ لائے گا اس عمل کے کرنے کا دن جمعی رات ہے جمعی رات کے دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور اس کا وقت تحجد کے وقت تحجد کے وقت آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اس کی زکاة 1100 روپے عمل شروع کرنے سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے زکاة ادا کریں گے تب ہی آپ وظیفہ کو شروع کر پائیں گے اگر عمل وظیفہ شروع کرنے کے بعد زکاة ادا کی تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ نے روزانہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں روزانہ ایک ہی ٹائم ہو اور ایک ہی جگہ ہو جگہ یا وقت کی تبدیلی نہیں کرنی اور اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں مسلم غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں باوضوح ہو کر کرنا ہے بند کمرہ تنہائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے کوئی بھی آپ کے آس پاس نہ ہو اگر کوئی بھی آپ کے آس پاس ہوا آپ کے کام میں رکاوٹ بنا تو آپ کا دھیان بھٹک جائے گا اور اس سے آپ کو کامیاب بھی حاصل نہیں ہوگی وظیفہ بہت ہی آسان ہے اس کو پڑھنا بھی بہت آسان ہے زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے لیکن اس عمل میں آپ کو تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی جس کسی کو آپ اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں محنت انتہائی ضروری ہے تھوڑی سی محنت کریں گے تب ہی انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیاب بھی ملے گی اور جس کو آپ اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا ہمیشہ کے لئے زندگی بھر کے لئے تابع بھی ہو جائے گا یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں لا الہ فلان فلان کی جگہ آپ نے اس کا نام لینا ہے جس کسی کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو اس کا نام لینا ہے فرض کیا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں صحیح طرح سے آئی لا شمیم کو لا دے الا اللہ شمیم کو ملا دے ستی یہتے اٹھا دے بیٹھی یہتے بلا دے یہ فلان کی جگہ دو دفعہ یہ فلان ہے یہ فلان کی جگہ آپ نے اس شخص کا اس عورت کا مرد کا جس کے لئے آپ عمل کرو گے اس کا صرف نام لینا ہے اور کچھ بھی نہیں اور جس کے لئے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور بھی آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے اور نام بھی لینا اس کی والدہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس شخص کا نام آپ نے لینا فلان کی جگہ جہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے زبان نہیں پڑھنا ہے دیکھ کر ہرگز نہیں پڑھنا اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا تاکہ آپ سے پڑھتے وقت کوئی بھی کسی قسم کی غلطی نہ ہو اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے اگر تین دن کے اندر آپ کا محبوب یا جس کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تین دن میں اگر وہ آپ کے پاس چلی آتا ہے یا چلی آتی ہے تو پھر بھی آپ نے اس وظیفے کو مکمل کرنا اکیس دن وظیفہ مکمل کر کہ آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے اگر تین دن میں فرض کیا وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے اس وظیفے کو کرنے کے دوران تو آپ نے اس سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی اس بات پر آپ نے پابندی ضرور کرنی ہے جب وظیفہ اکیس دن مکمل آپ نے کر لینا ہے تب آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں اور جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اکیس دن عمل کرنے کے دوران تین دن سات دن یا گیارہ دن اس دوران وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جو شخص جس کے لئے آپ عمل کریں گے تو بات بلکل آپ نے اس سے ہرگز نہیں کرنی اگر اس پر آپ عمل کریں گے اس کی پابندی کریں گے تب ہی انشاءاللہ آپ کو اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی ملے گی اور یہ ایک آزمودہ عمل ہے الحمدلہ اس عمل کو پہلے آزمایا گیا ہے اور آزمانے کے بعد ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع بھی نہ ہو اور آپ ان جلی عاملوں سے ان جوٹے عاملوں سے بچ سکیں اور اس پر تھوڑی سے محنت خود کر کے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں جو آپ کا وقت اور آپ کا ٹائم اور آپ کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں میری آپ تمام بھین اور بھائیوں سے گزارش ہے کوئی بھی وزیفہ کوئی بھی عمل کرنے کے لئے آپ تھوڑی سے محنت ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس میں کامیابی مل سکے بہت ہی آسان سا وزیفہ کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے جس کو آپ کرنے سکے اس وزیفہ کو جو آپ کو بتایا ہے روزانہ آپ نے ایک تسبیح بڑھانی ہے 21 دن آپ نے پڑھنی ہے اور ہر روز پہلے دن ایک تسبیح دوسرے دن دو تسبیح تیسرے دن تین تسبیح چوتھے دن چار پانچ میں دن پانچ اس طرح ہر روز ایک تسبیح آپ نے بڑھاتے جانا اور اسی طرح 21 دن آپ نے 21 تسبیح مکمل پڑھنی ہے ہر روز ایک تسبیح بڑھاتے جانا ہے اور اس وزیفہ کو پڑھتے جانا ہے اپنے محبوب کا یا جس کے لئے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر اور بسم اللہ کا کڑا آپ نے لازمی لگانا ہے جسے ہم حسار بھی کہتے ہیں تین مرتبہ آپ نے بسم اللہ مکمل پڑھ کر اس کا آپ نے حسار لگا دینا اور اس کے قوارٹنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے جس سے آپ نے اس کڑے کو لگانا ہے اس عمل کی اجازت بھی آپ نے لازمی طلب کر لینے اجازت کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں کام یابی بھی ملے اور آپ پر نظریں سانی بھی رہیں اجازت کے لئے نیچر کمنٹ باکس میں اپنا نام آپ نے ضرور لکھ دینا ہے کافی میرے بہن بھائی جو بیرونے ملک سے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ خود کوئی بھی وزیفہ نہیں کر سکتے مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں یا وہ خود کسی وجہ سے کرنا نہیں چاہتے تو یہ میرا واتس اپ نمبر 0307-093-18-98 آپ اس نمبر پر رابطہ کر کہ اپنا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام کروانا چاہتے ہیں آپ کا ہر کام انشاءاللہ سو پیشت گارنٹی اور آزداری کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ جو عمل آپ کو میں نے بتایا ہے یہ نورانی عمل ہے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی پپندی یا پرہیزگاری نہیں ہے اگر آپ اسی عمل کو بلیک میجک کی شکل میں بلیک میجک کی شورت میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو اگلی آنے والی ویڈیو ہوگی سیکنڈ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو اسی عمل کا بلیک میجک کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ اسی عمل کو آپ بلیک میجک میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ایک نورانی عمل ہے اور بلیک میجک اگر آپ اسی عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسی عمل کو بلیک میجک میں کس طرح آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن عمل یہی ہوگا انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ آپ کو بلیک میجک عمل میں بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت ہی آسانی سے اپنے کنٹرول میں اپنے ویش میں کر سکتے ہیں عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے کہ بل آئیکنز کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنمیلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج کیلئے زیادہ چاہتا ہوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ